اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے شیر محمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آوان بائیکر یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیلے کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے کلیر کرنی تھی اس کے بعد میں نے اس ویڈیو کی طرف آنا تواپس سب سے پہلے جو میرا یوٹیوب کا پرانے چینل کا نام تھا نومیڈ جرمنی وہ میں نے بدل دیا ہے اس کو آوان بائیکر کر دیا کچھ پرسنل سریزنز تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ نام چین کرنا پڑا آپ اسے کہہ لیں لیگل چیزیں تھیں کچھ اس کی وجہ سے کچھ ایشیوز آ رہے تھے تو مجھے یہ نام چین کرنا پڑا اور اپنا اپنے نام کے اوپر ہی میں واپس جانا چاہتا تھا کہ جو پہلے میرا نام تھا شیر آوان اسی نام سے چلا ہوں لیکن پھر کچھ فرینڈز نے سجیسٹ کیا کہ آپ نے آپ آوان بائیکر رکھ لیں تو اس لیے یوٹیوب چینل کا نام فیس بک پیج کا نام انسٹاگرام سب کا نام آوان بائیکر ہم نے کر دیا ہے اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے اس کو میں نے افیشلی کر لیا سارا کچھ اور آج کی میری یہ ویڈیو موٹو و لاؤگ سیٹ اپ کے اوپر ہے لاسٹ میری ویڈیوز آپ کو یہاں رائٹ اوپر مل جائے گی جو میں نے لاسٹ یئر بنائی تھی اپنی موٹو و لاؤگ سیٹ اپ کے بارے میں اس میں سے میں بہت خوش تھا مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی امپروف کرتی ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑتا ہے دی جائے اس میں ایکسین فور بہترین کیمرا ویڈی 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 ایسی سسٹم لاسٹ یر میں دی جائے اس میں ایکسین فور کو اپنے ویڈی آی کے ساتھ مائک سسٹم آجی میں آپ کو اس کا باکس دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجیں یہ ڈی جائے مائک ہے جس کو پہلے ڈی جائے مائک کا آجائے تھا آپ ڈی جائے مائک 1 کا آجائے تھا کیونکہ ڈی جائے مائک 2 ورشیم آگیا ہے تو اس لئے اس کو آپ دی جائے مائک بن کہہ سکتے ہیں دی جائے مائک کا یہ باکس تھا اس کے اندر آپ کو ایسے دو رسیور دو زینڈر اور ایک رسیور ملتا ہے جو آپ کا بہترین اگر آپ موٹو ولوگنگ کر رہے ہیں آپ بیسے کوئی ولوگنگ کر رہے ہیں آپ کو انٹرویوز لے رہے ہیں تو آپ کا یہ سیٹ اپ بہترین کام کرتا ہے اس کی تقریباً ایٹ آور تھی پہلے سے پہلے اس کی ریکارڈنگ ٹائم جو تھا تقریباً آپ ایٹ آور اس کے اندر ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کا سب سے بیسٹ پار یہ تھا ایک تو یہ آپ کے کیمرے کے ساتھ اٹیچ ہو کر آپ کے کیمرے کے اندر جو آپ کا ڈی جائے کا اوسما ایکشن فور ہے اس کے ساتھ جو آپ ویڈیو کر بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی آواز ریکارڈ ہوتی ہے ایک چیز تو یہ تھی سیکنڈ اس کے اندر بہترین اپشن یہ تھا کہ یہ مائک اپنے اندر بھی ایک وائس سیف کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کیمرہ اگر ڈاؤن ہو گیا یا آپ کے کیمرے کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ کی جو وائس ریکارڈنگ ادھر تھی وہ ضائع نہیں ہوتی آپ کی وہ وائس ریکارڈنگ اس کے اندر رہتی ہے 8GB اس کی انٹرنل سپیس ہے جس کے اندر وہ ریکارڈنگ رہ سکتی ہے تو 14 آورز اس کا ٹائم تھا جو یہ ریکارڈنگ کرتا ہے تو مور دن اناف ہے ٹائم یہ ریکارڈنگ کرنے کا اس کی بہترین سروس تھی میں آج تک بہت سیٹسفائی ہوں اس کے ساتھ لیکن ریسینٹلی جو میرا مین آج کا ٹاپک ہے دی جی آئی نے ایک اور انٹرڈیوز کروایا ڈی جی آئی مائک ٹو اور ڈی جی آئی مائک ٹو کے ساتھ ساتھ اندرڈیوز کروایا ڈی جی آئی مائک ٹو ٹرانس میٹر یعنی صرف ایک مائک آپ کو ایک ریسیور کی ضرورت نہیں آپ کو ایسے ایک پورا سیٹ اپ آپ نہیں چاہتے تو آپ نہیں چاہتے تو آپ صرف ایک پرانس میٹر لے سکتے ہیں یہ ٹرانس میٹر اور یہ اس ماک ایکشن فور کے ساتھ آئی فون کے ساتھ انڈرویڈ فون کے ساتھ ویا بلیو ٹوٹھ کنیکٹ ہو جاتا ہے یعنی فلی وائرلس یعنی مجھے دی جائی مائک ون میں صرف ایک ایشو تھا کہ جب بھی میں بارش شروع ہوتی تھی تو مجھے اس کو مائک کو اتارنا پڑتا تھا کیونکہ مائک وارٹرپروو نہیں ہے کیمرا فلی وارٹرپروو ہے اگر اس کا ڈور اوپن نہیں ہے لیکن جب آپ مائک لگاتے ہیں تو آٹومیٹکلی یو ایس بی سی کیبل یا پھر آپ کا جو ٹرانس میٹڈ ڈریکٹلی یو ایس بی سی کے تھو لگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیمرہ وارٹرپروو نہیں رہتا تھا اس لیے مجھے اس کو چیننگ کرنا تھا میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کیونکہ میں جس ایریا میں رہتا ہوں میں جس کانٹری میں رہتا ہوں وہاں بارش بڑی نورمل چیز ہے میں سمجھ سکتا ہوں انڈیا پاکستان میں بارشیں ایک پورا سیزن ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں آتی لیکن یہاں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے میں بھی اپنے اس ٹاؤن سے نکل ہوں اور اگلے ٹاؤن میں بارش ہو رہی ہو تو موٹر بائک تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ دو سو تین سو کلومیٹر جاتے ہیں دو سو تین سو کلومیٹر واپس آتے ہیں ڈیفرنٹ ٹریکس ہوتے ہیں تو اس میں بارش یہاں پر کہیں بھی آ جاتی ہے آپ کو ایکسپیکٹ نہیں ہوتا کہ سامنے موسم کیسا ہے میں نے میری پیچھلی کئی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ میں جو میری لاسٹ ویڈیو تھی میں موبین بھائی کو پک کرنے گیا اور میرے ٹاؤن میں ادھر بارش نہیں ہو رہی اور وہ ٹاؤن صرف یہاں سے دس کلومیٹر دور ہے کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے ٹین کلومیٹر کی اوپر وہاں اتنی تیز اور مسلح دار بارش ہو رہی تھی کہ میں حیران رہا گیا اور مجھے بریک لگانی پڑی کیونکہ مجھے میں اپنا کیمرہ اور اس کے باقی چیزیں خراب نہیں کرنا چاہتا تھا دوسری یہ کہ جو لیٹ ہونے کی ویڈیوز دیا تھے کہ کچھ کیمرے میں کچھ آڈیو کا کچھ ایشیوز آ رہے تھے مجھے نہیں پتا شاید میری لاسٹر میں نے جو فرمویر اپ ڈیٹ کی تھی اس کی اندر کوئی مسئلہ ہوئے یا کیا تھا تو میں نے اس کو واپس ڈی جی آئی کو بھیجا تھا انہوں نے اس کو چیک کیا اس کو فکس کر دیا ہے تینکیو فر ڈی جی آئی کیونکہ میرے پاس کیئر ڈی جی آئی کیئر سروس تھی تو دو سال کے لیے تو اس کے اندر ہی انہوں نے اس کو فکس کر دیا کوئی ایکسٹرنل چارجز میں اسے نہیں لیے تو دیسٹ گریٹ ہم کیمرہ بلکل بہترین کام کر رہا ہے اس کو بھی اور بہتر ٹیسٹنگ کرنی ہے تو مین ٹاپک جو ہے اس ویڈیو کا کہ ہم نے ڈی جی آئی کا ڈی جی آئی نے مختلف قسم کے موٹر ولوگنگ کے لیے مختلف چیزیں انٹریڈیوز کرائی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں ان ونٹر ٹائمز پہ تو میں نے اس وقت اس لیے نہیں منگوائی تھی کہ اکثر آپ چیز منگواتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور جب آپ کے جیسے ہمارے یہاں پہ برف موجود ہو بایا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے تو اگر آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی آپ کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہوتا تو آپ اسے واپس بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس 14 ڈیسٹ کا یہ ٹائمنگ ہوتی ہے تو 14 ڈیسٹ کے اندر اندر ہم وہ چیز ریٹرن کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی مین ایشو کے یعنی مجھے پسند نہیں آئی میں واپس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے واپس ہو جائے گی آپ کا آپ کی پیمٹ واپس مل جاتی ہے صرف چیز ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے جو مین یہاں کا روگلز ریگولیشن ہے تو اس لیے میں نے ڈی جی آئی مائک ٹو جو ابھی ریسنٹ لی آیا ہے یہ مجھے فلی وائرلس کر دیتا ہے مجھے کوئی کیبل نہیں چاہیے کوئی ایکسٹر چیز نہیں چاہیے میں اس مائک کو اپنے ہیلمنٹ کے اندر لگاؤں گا اور کیمرے کو سامنے فرنٹ پر لگا دوں گا یا پھر ہینڈل بار پر لگا دیتا ہوں تو میرا میرے پاس یہ فلیکسبلیٹی ہے بہت زیادہ کہ میں اس کو جہاں مردی اٹھا کے لگا دوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کہ وہاں جی میرا کیمرہ آگے فرنٹ پر لگا ہوا ہے یا بیک طرف میں لگاتا ہوں کوئی ویڈیوز لینے کے لیے کسی میں پین بائی ایکسر بیک سائیڈ پر آ رہے ہوتے تو ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے یا فرنٹ کا اس کو چینگ کر دیتا ہوں ہنڈل بار پر لگاتا ہوں تو اس چیز کے لیے یہ کہ مائک مجھے کافی زیادہ ہیل فل کر دے گا آپشنز اس کو میں نے ابھی تیسٹ کرنا ہے اس کو ابھی ہم اوپن بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی نے ایک اور آڈیو اڈاپٹر نکالایا ڈی جی آئی کا یہ آڈیو اڈاپٹر ہے اس مو ایکشن ان کی پرائزیں میں مینچن کر دوں گا یہاں سکرین کے اوپر اس مو ڈی جی آئی مائک ٹو کی پرائز مجھے یار ہے نائنٹی نائن ہے اس کی مجھے ایکزیکٹلی یار نہیں فورٹی سیون یا فورٹی نائن دونوں میں سے کوئی ایک پرائز ہے اس کی فورٹی سیون یورو یا فورٹی نائن یورو تو میں اس کی پھر بھی مینچن کر دوں گا یہاں سائٹ پہ تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کی پرائز کیا یہ ڈی جی آئی اس مو ایکشن آڈیو اڈاپٹر ہے 3.5 ایم ایم کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو یہ ایکسٹر انہوں نے نکالا تھا موٹو و لاؤگرز کے لیے جو موٹر سائیکل کے لوگ یوز کرتے ہیں تو باقی لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ایکسٹر انہوں نے موٹو و لاؤگرز کے لیے انٹریڈیوز کروایا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دی جی آئی نے لاویل میک جو ہے اس کو بھی انٹریڈیوز کروایا تھا موسیلی لوگ پنگ پانڈا کا مائک لیتے ہیں یا پھر دوسرے مائک سے لے لیتے ہیں لاویل رہ کے تو یہ مائک جو ہے دی جی آئی نے اپنا انٹریڈیوز کروایا تو میں نے اس کو بھی بائک آب لیا تھا تاکہ جو ان کے اپنی پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ مچ پیٹر کام کریں گی تو اب میں آپ کو کہا سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میرے تین سے چار ڈیفرنٹ ولوکس آئیں گے جس میں میں ہر ایک سیٹ اپ کے اوپر آپ کو یہ چیزیں دکھاؤں گا کہ ڈی جی آئی کا مائک ٹو ٹرانس میٹر کے ساتھ کیسی آواز ہے کیسی اس کی پرپارمنس ہے ایک وہ موٹو ولوک سیٹ اپ ہے اس تھوڑا سے ایکسپینسیب ہو جاتا ہے لیکن ایک یہ بھی ہے ڈی جی آئی مائک ون کے ساتھ میں دوبارہ سے آپ کو ایک چیز اس کی ٹیسٹ کراؤں گا مائک کے ساتھ اور آسما ایکشن کے کیبلوں کے ساتھ بھی تو اس کو بھی ہم دوبارہ سے لے کے آئیں گے اور تھرڈ اپشن ہے آڈیو کے ساتھ آڈیو اڈاپٹر کے ساتھ یہ تین اپشن ہیں اور چوتھی اپشن ڈی جی آئی مائک ون اس کے اوپر دو اپشنز بنتی ہیں ایک اس کو یو اس بی کیبل سی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور ایک آپ کو آڈیو ایکشن آڈیو اڈاپٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ اسے کر سکیں یعنی تین سے چار اپشنز ہوں گی یہ ڈیفرنٹ اپشنز میں صرف اس لیے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں ٹیسٹ اس کو دوسرا لوگ دوسرے جو ساتھی ہیں جو یوز کر رہے ہیں اس کو یا پھر وہ بائی کرنا چاہتے ہیں اس مو ایکشن فور یا اس مو ایکشن تھری کو یا آنے والے فیچر میں اس مو ایکشن پائی بھی آ جائے گا تو اس کے ساتھ ان کی پرپومنس کیسی ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں نوائز کے انسلیشنز کیسی ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو چلیں میں سٹارٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم نے دی جائے مائک ٹو ٹرانس میٹر اس کو اوپن کرتے ہیں اس کا باکس اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے ایک یہ بلاسٹک بیگ نکلا ہے اس کے اندر سے ہمیں یہ ایک بیگ ہے ڈی جی آئی کا بہت خوبصورت سا ایک پاؤچ سا بنایا ہے انہوں نے اس کو چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پہ کچھ یہ ایک انلائٹ انگلین ساری جو انفرمیشن ہے ساری اس کے اندر اور اس کے اندر یہ باقی ایک چیز ہے یہ خالی ہو گیا پوٹل ایمٹی اب ہم اسی ڈی جی آئی کا جو یہ پاؤچ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے اس پاؤچ کے اندر ہمیں مل رہا ہے جی ڈی جی آئی کا ٹرانس میٹر اور یہ سیکنڈ ورزین ہے اور ایک اس کی یہ نوائز کنسلیشن کیلئے ٹک جو آپ کی ہوا کو آپ کا اثر کم کرنے کے لیے جو ایسے یہ کام آپ کے نظر آتی ہے بالکل صحیح کر کے اس کے علاوہ اس کے اندر ہے جی آپ کے سپاؤچ کے اندر ایک ایک ایسے 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 چارجنگ کیبل ہے جو آپ اپنے پی سی کے تھروں اپنے لیپ ٹاپ کے تھروں اپنے کوئی بھی اڈاپٹر کے تھروں اس کو چارج کر سکتے ہیں اس اڈاپٹر کو یہ تقریباً جیسے مجھے یاد ہے کہ یہ تقریباً فورٹین آورز اس کا ٹائمنگ ہے پر میں مینچن کر دوں گا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس میں انہوں نے پاؤچ کو بہت پیارا سا اور اچھا سا بنایا ہو ہے کہ یہاں پہ آپ آرام سے اپنے کیبل کو یہاں ٹرانس میٹر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا نوائز کینسلیشن کیلئے رکھ سکتے تو کافی اچھا quality وائز چیز بنائی ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ڈی جی آئی مائک وان اور ڈی جی آئی مائک ٹو میں جو مین ڈی فرنس ہے وہ آپ کو شو کر واتا ہوں یہ ڈی جی آئی مائک ٹو کا ٹرانس میٹر ہے اور یہ ہے جی ڈی جی آئی مائک وان تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی مائک ٹو آپ کو اندر سے اس کی چپ وغیرہ نظر آ رہی ہیں سارا کوئی نظر آ رہ ہے اور یہ ہے ڈی جی آئی مائک وان کا ٹرانس میٹر ہے تو اس میں تھوڑا سی ڈی فرنس آیا ہے سائز میں بھی کوئی ڈی فرنس نہیں ہے سائز آل موس سیم ہے اگر آپ اس کا سائز دیکھیں میں نے دونوں کو پیر رکھ دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کہ سائز آل موس سیم ہے کوئی ہی طرح ڈی فرنس نہیں آیا اس کے اندر بیک سائز پہ دونوں کو میکنٹ دیئے گئے جو بیری سٹرونگ میکنٹ ہیں اور بہت پاور فول ہیں اس دفعہ اس کا میکنٹ پچھلے میکنٹ سے زیادہ تھک بنایا انہوں زیادہ موٹا ہے اگر آپ اس کو دیکھتے میں بھی سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ کافی ثقنس مجود ہے ان کے اندر تو یہ تو ہو گئے اس کے علاوہ دی جی آئے مائک ٹو کے اندر انہوں نے ایک اپشن دیا کہ یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پاس ایک کیبل آپ یہاں سے گزار سکتے ہیں جو آپ کے مائک کی کی کیبل ہے یا کوئی اور کیبل ہے جو آپ کو یہاں پہ لگ جائے اور اس کو سٹرونگ رکھے اس لئے ایک کیبل کی آپشن کا سسٹم ہے جو کہ یہاں نہیں تھا اور اس کے اندر کوئی ایسا اپشن نہیں تھا بیسی آپ کوئی اس کے اندر سے گزار نہیں ہوتی تھی اس کے اندر کوئی پروپر نہیں تھا گزار نیکس ملتا جی ہو گیا جی مائک کی اپننگ ہو گی مائک تو ہم نے اپن کر لیا ایسے تو اس دیجائے مائک میں سیٹ اپس ہیں دوسرے ہیں جو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا سارے سیٹ اپننگ کا میں نے کی ہے اس کے بعد ہمارا اگلا ہے اس مو ایکشن آڈیو اڈاپٹر اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا اگ 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 چی ہو کہ یہ اگ اس کا پیکٹ س ہے یہ چھوٹا س اگ 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 اندر جو انہوں نے ایسے پیک کر کے بیجا اور اندر انسٹرکشن بک ہے جو آپ پڑ سکتے ہیں کہ کیسے یوز کرنے یہ چھوٹا سا ڈاپٹر ہے اس کے لایب ایسی کوئی ایک چیز نہیں ہے اس کے اندر اور یہ چھوٹا سا ڈاپٹر بڑا ایک سپیمسیو قسم کے انہوں نے بنایا ہے دیکھیں یہ دیکھیں جی اب آپ کو یہ نظر آئے گا یہ آہ اسمو ایکشن تھری میں اسمو ایکشن فور میں دونوں میں لگ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے نظر آتا ہے آپ کو اور اس کے فرنٹ پہ آپ کو یہ نظر آئے گا آہ ایزی لی کہ یہ ایک یو ایس بی سی اور ایک آہ تری پائنٹ فائی پائی آہ جو لگ ہے وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے جس کے تروں آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل میرے پاس یہ ڈی جی آئے وان کی کی بل ہے تو میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں کنک کر دیا اور دوسری طرف سے اسی کو میں آہ کلک کر سکتا ہوں اپنے ٹرانس میٹر کے تروں آہ یا رسیور جیسے یہ رسیور ہے یہ ڈی جی آئے آہ وان کا تو اس کے تروں بھی میں اس کو آہ یہاں پہ ریکارڈنگ پہ تو یہ سیم یہ کمیرے میں چلا جائے گا اور اس کو آپ اپنے ہیلمٹ کے ساتھ اندر والی سائیڈ پہ لانگ کیبل کے ساتھ یا اسی کیبل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور پھر آپ کا یہ مائک آپ کے ہیلمٹ کے ساتھ لگا ہوگا تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سیٹ اپ ہے جو آنے والے ٹائم میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہو گیا سیٹ اپ اس کے بعد جو اگلا اپشن آتا ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ایک یو ایس بی سی ہے جس کو آپ میں نے بتانا بھول گیا کہ یہ یو ایس بی سی آہ اون دہ مین ٹائم آپ اس کو آہ ریکارڈنگ کرتے کرتے آپ اس کو ساتھ میں چارجنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے اس کو ہنڈل بار پہ لگایا ہوا ہے اور وہاں آپ کے پاس ایک موٹر بائیک پر ڈیریکٹلی آہ یو ایس بی آہ پلگ لگا ہوا ہے جب آئیکل ہر موٹر بائیک میں لگا آ رہا ہے یا لوگ لگا بھی لیتے ہیں آئیکل مل جاتے ہیں آرام سے تو اس کے تھوہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہارٹ ٹائم آہ آن رہے گا پھر یہ ہارٹ ٹائم اس کو آہ چارجنگ دیتا رہے گا تو اس طرح آپ کا کیمرہ آہ پھولی جب تک اس کی آس کی کارٹ پھول نہیں ہو جاتا وہ ریکارڈنگ کرتا رہے گا اور چلتا رہے گا تو آپ کو بیٹری کا ایشو نہیں ہوگا یہ بھی ایک آپشن اس کے اندر دیا گیا ہے تو قریبا اس کے اوپر انہوں نے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا کہ یہ وارٹر پروو ہے یا نہیں ہے لیکن جیسے اس کی شیپ لگتی ہے اور یہ کنکس ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ کافیات تک وارٹر پروو والی آپشن اس کے اندر آگئے گی تو آنے والے دنوں میں اس کو بھی ہم ٹیسٹ کریں گے جو ہمارے نیکسٹ بلوک ہوں گے اس میں ہم لوگ انشاءاللہ پہلے اسی اڈاپٹر سے شروع کریں کہ کیبل کے ساتھ یہ کیسے لگتا ہے اور پھر آنے والے دنوں میں ہم ڈی جی آئی مائک وان اور مائک ٹو کی طرف بھی جائیں گے تو یہ تو ہو گیا یہ اڈاپٹر اس کے بعد تیسری اوپننگ ہماری اس کی ہے مائک کی جو ڈی جی آئی کا مائک ہے ایک ہی صرف اس کے اندر چیز ہے اور ایک چھوٹی سی یہ ہے آپ کی جو ہے یوز کرنے کا بھی انسٹرکشن ان لائٹ اور ایک ایک ہی پیکٹ ہے صرف اس کے اندر یہ چھوٹا سا اور یہ لگ یہ مائک ہے اگر آپ اس کو یہ چھوٹا سا مائک ہے جو آپ کا کام کرے گا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس پورٹ کے ساتھ جو آپ کے یہ پہ آئے اس کو آپ مائک کو یوز کر سکتے ہیں ڈی جی آئی کے مائک ڈو کے ساتھ بھی ٹرانس میٹر کے ساتھ بھی اور اس کو یہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں بھی کام کرے گا یہ والا کام کرے گا مائک ون کے ساتھ بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ مائک ون کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے آپ اس کو سمپل کام کر سکتا ہے یعنی آپ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں اور یہ جو مائک ہے اس کو آپ اپنے ہیلمٹ میں لگا لیں تو یہ بھی ہے یعنی دیفرنٹ ویز سے میں آپ دکھاؤں گا کہ کون سا کچھ آپ دکھاؤں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے یہ انبوکسنگ کرنی تھی چھوٹی دو تین چیزیں تھی تو میں کہ آپ سے یہ شیئر کر لوں ویڈیو کو یہ ختم کرتے آگین تین کی فور واشنگ پلیز دون فرگیٹ سبسکرائب لائک ویڈیو فیمبلی اور فرنگ اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا